اردوارسی پرکشہ دوہزار تینس چوانس ککسہ آٹھ کی جو انگلیس کا پیپر ہونے والا ہیں وہ اس پرکار کا آپ کے پیپر آئے گا دوہزار تینس چوانس کا دو دسمبر میں آپ کے پیپر ہوگا وہ اس ٹائپ کے پرسن آپ کے پوچھے جائیں گے یہ سب ہی کیوشن آپ کو اچھی پرکار سے تیار کرنے تاکہ آپ کے جو انگلیس میں اچھے نمبر پرابت ہوں گے میں انگلیس کے علاوہ باقی سبجیکٹ کے بھی آپ کے سارے اپلوڈ کروں گا تو آپ اس کے لئے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لینا اور اپنا جو ایپ ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا پی ڈی اپ آپ کو ایپ کے اوپر مل جائے گی آپ کو یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے آپ کا جو بھی پیپر ہو جائے تو آپ مجھے اس نمبر پر اپنا پیپر بیعث سکتے ہیں یہ وارس اپ نمبر ہے پچھوٹھ اٹھ سٹھ ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے تو آج دوارسی پرکس ہے جو ہاپ ایرلی کے پیپر ہوں گے کلاس ایرتھ کے انگلیز کا پیپر وہ آپ کے اس پرکار کے کیوشن پوچھے جائیں گے تو آئیے آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کے کیوشن کس پرکار کے پوچھے جائیں گے پہلا کیوشن آپ کے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفرینڈ ساؤنڈ کا الگ ساؤنڈ بتانا ہے کہ اس میں کونسا ساؤنڈ الگ آ رہا ہے تو رائٹ ان بریکٹس دہ ورڈ گیوین ڈیفرینڈ ساؤنڈ جو الگ ساؤنڈ دے رہا ہے وہ والا آپ کو ورڈ بتانا ہے جیسے سکول پور کول روٹ تو اس میں سے جو الگ ساؤنڈ ہے وہ کونسا دے رہا ہے تو اس سے جو الگ ساؤنڈ مل رہا ہے سکول پور کول اور روٹ دیکھو ان سب اسے او کی اس میں پرونوز ساؤنڈ آ رہا ہے اس میں او کا رہا ہے اس میں او کا رہا ہے لیکن یہ پور کار آ رہا ہے اس میں کیا ہے پور کار یہ پور نہیں ہے یہ پور ہے تو یہ جو ساؤنڈ ہے پور والا وہ اس میں الگ ہو جائے گا تو بی والا اتر اس کا صحیح ہو جائے گا تو اس پرکار سے ایک ڈیفرینڈ ساؤنڈ کا کیوشن پوچھا جاتا ہے میں اس کے اور بھی آپ کو پلوپت کروں گا تو وہ بھی آپ دیکھ لینا دوسری کیوشن میں select the appropriate pronounce prepositions for the blanks آپ کو preposition کرنا ہے اس میں suitable preposition وہ لکھنا ہے he is sitting a chair وہاں کرسی پر بیٹھا ہے تو اوپر بیٹھا ہے تو اوپر کے لیے اون شبد کامل ہیتے ہیں اون پری پوزیشن لگاتے ہیں تو اون آف ایٹ یا انٹو انٹو کم لب جب کوئی اندر باہر سے اندر جاتا ہے اس کو انٹو کہتے ہیں جیسے ہم گھر سے باہر ہے اور گھر کے اندر آتے ہیں تو انٹو ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا اون ہو جائے گا he is sitting on a chair second والا ہے fox accidentally fall جو لومڑی ہے وہ اچانک گر گئی کہاں گئی ایویل کوئے میں تو کوئے میں وہ پہلے کوئے کے باہر تھی وہ پہلے کوئے کے باہر تھی اور کوئے کے اندر گئی تو انٹو ہو جائے گا کیا ہوگا وہ انٹو تو اس کا انسر ہو جائے گا انٹو ڈیوال آپشن اگلا question آپ کے سامنے ہے جس میں آپ کو correct pronoun بڑھنا ہے filling the blanks with correct pronoun اس میں آپ کو pronoun بڑھنا ہے the man raised دیکھو مین آ رہا ہے اس میں مین اس میں جنڈر ہے اس میں آپ کے پرلنگ ہے یہ تو اس میں کیا ہوگا یہ مین کا ہو جائے گا his man کے ساتھ میں کیا گا his آئے گا the man raised raised his eyebrow اگر یہاں پہ woman ہوتا تو وہ ہر لکھ لیتے ٹھیک تو اگر وہ پرلنگ سلیں گے تو اس کے انسار یہ ہر اور his کا پریوگ کیا جائے گا is there in the room is there anyone anybody کیا جائے گا anybody تو is there anybody in the room کیا اس کمرے میں کوئی ہے تو اس میں آ جائے گا تو اس میں آ جائے گا تو اس میں آ جائے گا آپ کے she was brought to the shore by the way ڈیول options میں سی ہو جائے گا my mother یا another نہیں ہم پہ mother ہے m o t h e r یہ ہم پہ mother my mother reads ramain ramain ایک پویتر گرند ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو لگانا ہے next question ہے پانچوہ پانچوہ question میں آپ کو select the proper form of the verb for the blank space see usually speak speaks ہو جائے گا یہ c r جس میں speaks ہو جائے گا s p e a k x تو speaks ہو جائے گا یہ hi to where he to azmir yesterday تو اس میں go کا کیا ہو جائے گا went ہو جائے گا yesterday آ رہا ہے تو second form آئے گی went آئے گی اس میں w e n ڈی آئے گا went آئے گا next question اس کا filling the blanks and the plurals of the word given the bracket اس میں آپ کو plurals بتانا ہے ایک وچن سے بہو وچن بنانا ہے تو اس میں آپ کو دینا ہے جیسے آ رہا ہے i thank you on behalf of our viewers to viewer کا کیا ہو جائے گا viewers ہو جائے گا s جائے گا ایسے آپ کو i am glad that you and the are well تو اس میں child آ رہا ہے تو child کا ہوتا ہے children c h i l d child اس کا جو یہ singular ہے اس کا plurals جو منتا ہے وہ r e n لگا کر بنایا جاتا ہے تو child کا ہو جائے گا children ہو جائے گا next ہے write the opposite gender of the of each of the word اس میں آپ کو opposite gender بتانا ہے یعنی ان کا link change کر کے لکھنا ہے آپ کو willom شب دل جیسے لکھنے ہوتے ہیں ویسے لکھنا ہے تو یہ جو lady ہیں اس کے لئے آپ کے opposite gender ہو جائے گا gentleman lady کے لئے کیا ہو جائے گا آپ پہ gentleman بڑھیں گے تو سکوم میں آپ کو لکھنا ہے g e n t l e m n gentleman تو یہاں پہ لکھنا آپ کو gentleman تو lady کے ساتھ میں اس میں لکھیں گے ہم gentleman gentleman g e n g e n t l e m a n gentleman بل کا کیا ہو جائے گا کو ہو جائے گا یہ بل کا ملکہ بیل ہوتا ہے سانٹ اس کا ہو جائے گا کو اور prince کا ہو جائے گا princess p r i n c e ڈبل ایس ہو جائے گا اور یہ جو لکھا ہوا ہیں more ڈبل ایس مور نہیں یہ میر ہے m a r e میر یعنی گوڑی ہوتی ہیں اور اس کا ہو جائے گا m a r e ڈبل ایس ہو جائے گا horse آپ کو اپوزٹ ورڈ بتانا ہے جیسے useful ugly said or hot ان کے آپ کو اپوزٹ بتانا ہے useful کا ہو جائے گا useless full کو اٹھا کے less کر دیں گے تو u s e l e ڈبل ایس useless ہو جائے گا اگلی مطلب بتصورت ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے beautiful اس کا کیا لکھیں گے beautiful لکھیں گے تو اگلی کا مطلب بتصورت ہوتا ہے اس کا لکھیں گے beautiful b e a u t i f u l sad کا کیا لکھیں گے happy لکھیں گے sad کا ہو جائے گا happy اور hot کا مبلہ ہوتا ہے garm اس کا لکھیں گے hot کا cold c o l d cold یعنی تھنڈا اور میں آپ کو opposite پوچھتا ہوں اس کا آپ کو comment کر کے بتانا ہے ایک تو بتانا ہے long کا long کا long کا opposite کیا ہوتا ہے long مطلب لمبا اس کا آپ کو opposite word ہے جو comment کر کے بتانا ہے ایک آپ کو بتانا ہے pass کا p a double s pass اس کا آپ کو opposite بتانا ہے next make new word by the adding ive or nes تو یہ ہو جائے گا collect کا ہو جائے گا collective اس میں ive لگانا ہے اور اس میں لکھنا ہے happy کا happiness n e double s happiness ہو جائے گا اس پرکار سے آپ کو یہ word بنا لینا ہے write one word for the group of word given below اس میں آپ کو one word لکھنا ہے piece of land surrounded by water جو 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 زمین کا ٹکڑا جو کی پانی سے گرا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ive land کیا کہتے ہیں ive land یعنی کہ وہ deep ہوتا ہے اس میں بنا ہے آپ کو آئی توجہی کہہی رکھائیں اس میں بنا ہے ive terre and ive land لینڈ اے پرسن ہو لیوز ان اے ویلیج تو اس کو کہتے ہیں ویلیجر وی آئی ڈبل اے جی ای آر میں آپ کو پرسن پوچھتا ہوں اس کا اوتر کمنٹ کرنا ہے ون ورڈ بتانا ہے اے پرسن ہو ٹیچے اس ایک وقتی جو ہمیں پڑھاتا ہے اس کے لیے ون ورڈ کیا ہوگا اس کا پہلا اکثر ہے ٹی کمنٹ کر کے اس کا آنسر بتانا ہے نیچٹ ہے سلیکٹ دا کریکٹ آنسر اس میں آپ کو کو کریکٹ آنسر کا چوز کرنا ہے تو یہ دے رکھائیں ارکتسان آئی کمن سر ہم بولتے ہیں میں آئی کمن سر تو یہاں پہ کیا جائے گا ایم اے وائی آ جائے گا میں میں آئی کمن سر نیچٹ ہے فیلنگ دا بلینکس یوزنگ سوپرلیٹی فارم اس میں آپ کو سوپرلیٹی فارم بڑھنی ہے تو بیگ کا ہو جائے گا بیگیسٹ سوپرلیٹی میں سب سے بیسٹ کو گلو گولو ایس دے فیٹی یعنی کہ اس میں آپ کو فیٹ کا سوپرلیٹیو بتانا ہے تو اس کا ہو جائے گا فیٹ کا فیٹی اے فی ڈبل ٹی اے فی ڈبل ٹی ای اس ٹی پھر آپ کو تیروہ کیسین میں ایک پیسید دے رکھا ہے اس کو پڑھ کے کچھ کیسین کے زواب دے نے تو دس is a true story about the poet called Kabir. Kabir کے بار میں ایک ہمارے کبیر کے ایک سچی گھتنا ہے who was born more than five hundred years ago وار پانچ سال پہلے جنمہ تھا he taught us an important lesson God loves all men one day a man young man calls Neeru and his wife ساکتال ڈیممار تھا ہمام همتوا ہے جرمل ہمتوا ہے اسے پیچھے کا تسٹی پر کرم دیمارے ہوا تسٹی روڈ مجھے سکتال با آؤ تو بروڈ پر دست۔ تم ہیں سکتال پر تلوڈ نمارے ہمتوا ہے فی کریں نمارے ہمتوا ہے ساکتال ب کر در جب پول اس پرکار سے یہ پیسز پڑھ کے آپ کو ان کے اُتر دینے تو کبیر واس بون مور دن فائیو ہنڈرڈ ایرز اگو پھر آپ کو نیکسٹ کیشن ہے تو وہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ نیما واس فیلنگ ہوت اور تھریسٹی سو دے سٹوپ نیر دا پول نیکسٹ ہے اس میں آپ کو ایک کارٹ پولڈ بائی آکشن ایک گاڑی جو بیل کے دورہ کھیچی جاتی ہے اس کو بلوک کارٹ کہتے ہیں بی او ڈبل ایل او سی کے بلوک سی اے آر ٹی بلوک کارٹ ہو جائے گا can find the find out the word from the passage which is opposite strong strong کا ہو جائے گا weak strong کا کیا ہو جائے گا weak ہو جائے گا پھر آپ کی کششن ہے وہ آپ کی کتاب سے پوچھے جائیں گے وہ آپ کے دیکھ لینا جی تین چار قرار سے اس کااکسٹ لے کے آپ کو دیکھ لینا ہے پھر آپ کے سولوے قیشن میں ایک پندروے قیشن میں پیسس دے رکھائیں اور اس کو پڑھ کر کچھ کشن کے ذواب دینے in the heat of the midday the here stood with shut doors I wandered along the crogged land and all men come out with his bag of gold why are the door of the houses shut تو یہ آپ کو پہلی والی جو لائنی اس کا اترا اس میں آپ کو لکھ لینا ہے دوسرا ہے what is the employed sense of the crogged land تو اس کے لیے آپ کو جو second والی لائنی اس میں لکھ لینی ہے تیسرے میں find opposite word بتانے آپ کو open کا ہو جائے گا shut open کا ہو جائے گا shut اور ان کا ہو جائے گا out ان کا کیا ہو جائے گا out ہو جائے گا پھر solve equation میں آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہے اپنے پیتا جی کو اپنی پڑھائی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یا پھر آپ کو اپنے پیتا جی کا ٹرانسپر جائے پور ہو گیا ہے تو ان کے لیے اپ ٹی سی کا اپلیکیشن لکھنا ہے یہ تو اپلیکیشن میں نے بنا رکھی ہیں وہ میں آپ کو upload کر دوں گا ویڈیو وہاں سے آپ اس کو دیکھ لینا paragraph لکھنا ہے مائی بیسٹ ٹیچر پہ یا مائی بیسٹ فرینڈ پہ آپ کو اچھی پرکار سے یاد کر لینا ہے یا پھر آپ کو visit to a zoo پہ ایک پیڈاگراف لکھنا ہے ایک story لکھنی ہے a loin and mouse والی hungry fox اور انگور والی تو اس پرکار سے آپ کو یہ پورا پیپر تیار کر لینا ہے اچھی پرکار سے سارے جو کیشن ہیں وہ اچھی سے تیار کریں گے تو آپ کے اچھے مارٹس آئیں گے اسی پر آدھائیت آپ کا پورا پیپر آئے گا تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کے باقی کی ویسے جو آپ کے گنیت کا ہندی کا ساماجی کا وگیان کا سنسکرد کا سارے پیپر اپلوڈ کروں گا تو اس کے لئے ابھی سی چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو پیپر مشت نہ ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جے ہند جے بارت